موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد اما بعد آپ تمام بھائی بہنوں کا استقبال اور خیر مقدم ہے محترم ناظرین آج کا موضوع ہے عمل کے قبول ہونے کے لیے اخلاص نیت ضروری ہے اور اس حوالے سے وہ حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے شہی مسلم میں ذکر کیا ہے حدیث کے راوی ابو حریر رضی اللہ چالانہو ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ حدیث سنی کہ قیامت کے دن تین لوگوں کے بارے میں سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا تین لوگوں کے بارے میں سب سے پہلے فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے گا پہلا وہ انسان ہوگا جو شہید کر دیا گیا اللہ تبارک تعالی کے سامنے لایا جائے گا اللہ تبارک تعالی اسے اپنی نعمتیں پہچنوائے گا وہ انسان ان نعمتوں کو پہچانے گا اللہ تبارک تعالی کہے گا فما عملت تم نے کیا کیا یہ نعمتیں جو دی گئی تھیں یہ نعمتیں جو ملی تھیں تو تم نے کیا کیا وہ انسان کہے گا قاتلت فیک حتی استشد تو وہ شہید انسان اللہ تبارک تعالی سے کہے گا کہ میں نے تیرے راستے میں قتال کیا حتیٰ کی مجھے شہید کر دیا گیا اللہ تعالی فرمائے گا کہ ضبط تو جھوٹا ہے تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے تو نے ایسا عمل اس لیے کیا تھا لے یقال جھری تاکہ تجھے یہ کہا جائے کہ بڑا بہادر انسان ہے فقد خیل تو وہ چیز کہی گئی یعنی وہ چیز دنیا میں مل گئی پھر حکم ہوگا اس کے بارے میں اسے اس کے چہرے کے بل گھسیڑتے ہوئے جہنم میں ڈال لیا جائے گا دوسرا انسان جو اللہ تبارک تعالی کے سامنے لیا جائے گا وہ انسان ہوگا کہ جس نے علم حاصل کیا ہوگا اس سے سکھایا ہوگا قرآن کو پڑھا ہوگا فَعَرَّفَهُ نِعْمَةً اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں پہچنوائے گا فَعَرَفَهَا وہ انسان ان نعمتوں کو پہچانے گا قَال فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جب یہ نعمتیں جس سے میں نے تجھے نمازہ تھا تو تُو نے کیا کیا وہ انسان کہے گا تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأَتُ فِيكَ الْقُرْآنَ کہے گا کہ میں نے علم حاصل کیا اور اس علم کو دوسروں کو بھی سکھلایا قرآنِ کریم کو تیری رضا جوئی کے لیے تیری خسنودی کے لیے میں نے پڑھا بھی قال کہ ضبط اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تُو بھی جھوٹا ہے تُو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لَيُقَالْ عَالِمْ وَقَرَأَتَ الْقُرْآنَ لَيُقَالْ لَيُقَالْ فَوَقَارِي حکم کی بنیاد پر اسے اس کے چہرے کے بل گھسیڑتے ہوئے جہنم میں دال دیا جائے گا تیسرا انسان جو اللہ تعالیٰ کے سامنے لائے جائے گا رَجُلٌ وَسْعَلَّهُ عَلَيْهُ وَآقَاهُ مِنْ أَسْنَا فِي الْمَالِكُلَّةِ کی تیسرا وہ انسان ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ نے مال و جائدات کی فرمانی کی ہوگی مختلف قسم کے مال و جائدات سے اللہ تعالیٰ اسے نمازہ ہوگا فَعُطِعَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمًا ایسا انسان بھی لائے جائے گا اور اسے نعمتوں کو پہچنوایا جائے گا فَعَرَفَهَ وہ انسان ان نعمتوں کو پہچانے گا قَالْ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا کہا جائے گا کہ تُو نے کیا کیا یہ نعمتیں یہ مال و جائدات یعنی اقسام کے مال و جائدات سے تجھے نمازہ گیا تھا تو تُو نے کیا کیا وہ کہے گا مَا تَرَكْتُ مِن سَبِيلٍ تُحِبُّ عَيٌّ فَقَفِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا کہے گا اے پروردگارِ عالم جو بھی راستے ایسے تھے جو بھی جگہیں ایسی تھی جہاں مال کا خرچ کرنا تجھے پسند تھا پروردگارِ عالم میں نے ان راہوں میں تیرے دیئے ہوئے مال و جائدات کو میں نے خرچ کیا قَالْ قَذِبْتُ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تُو جھوٹا ہے اپنے دعوے میں تُو جھوٹا ہے وَلَكِنَّكَ فَعَلْتُ لِيُقَلْهُوَ جَوْوَاتِ تُو نے تو ایسا اس لیے کیا تھا کہ تاکہ کہا جائے کہ بڑا سخی ہے بڑا دین جاتا ہے اور اپنے مال کو راہِ خیر میں بہت زیادہ خرچ کرنے والا ہے فَقَدْ قِيلْ تو وہ چیز کہی گئی یعنی جس چیز کا تُو بھوکھا تھا وہ چیز تُوہِ دنیا میں مل گئی پھر اللہ کا حکم ہوگا اور اللہ کے حکم سے چہرے کے بل گھسیتا جائے گا اور اسے بھی جہنم میں ڈال لیا جائے گا یہ صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث آپ کے گوشے گزار کی گئی اب آئیے ہم تھوڑی دیر کے لیے ٹھہریں اور ہم اپنے عامال کا جائزہ لیں اور اس حدیث کو سامنے رکھتے بھی ہم دیکھیں کہ آخر یہ تینوں لوگ تھے اور تینوں لوگوں کے عامال بڑی ہی اچھے تھے ظاہر سی بات ہے ایک انسان جس نے اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹا دی ہو دوسرا انسان جس کا مشغلہ صبح و شام شام سے صبح اس کا مشغلہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرنا ہو پڑھنا ہو پڑھانا ہو دین کی نصر و شات ہو تیسرا وہ انسان جو اپنے مال کو بلا حساب راہِ خیر میں اجوہِ خیر میں خیر کے کاموں میں دین کی راہوں میں مساجد کی تعمیر میں مدارس کی تعمیر میں یتیموں بیواؤں کی کفالت میں ضرورت مرندوں اور حاجت مندوں کی ضروریات کو پوری کرنے میں اپنے مال کو بلا حساب خرچ کر رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے یہ تینوں لوگوں کے کام بڑے ہی اچھے تھے بڑے ہی نرالے تھے لیکن اس کے باوجود انہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا جانتے ہیں وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ اس عمل میں اللہ کی خسنودی نہیں تھی اخلاص نیت نہیں تھی وہ عمل ان لوگوں نے اللہ کو خس کرنے کے لئے اللہ کی خسنودی حاصل کرنے کے لئے اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے نہیں کیا تھا بلکہ نیتوں کے اندر فطور تھا فطور کیا تھا کہ ریاکاری تھی سہرت طلبی تھی ریاو نمود تھا دکھاوا تھا اس ریاو نمود کی بنیاد پر ان کے یہ عمل برباد ہو گئے اللہ کے ہاں شرف قبولیت کو نہیں پہنچے اور شرف قبولیت کو نہ پہنچنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالی کے حکم سے ان تینوں لوگوں کو جہنم میں ڈالا گیا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے عمل کو خالص اللہ کے لئے کرنے کی توفیق دا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا آئیے میرے دوستو حالات کے تنادر میں ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیتے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں کہ تاکہ آپ چوخنہ ہو جائیں حسیار ہو جائیں کہیں آپ ان لوگوں کی فہرست میں نہ ہوں کہ آپ کی عمل بھی ریاکاری کی بنیاد پر رائے گا ہو جائیں برباد ہو جائیں حج یہ انسان کے اوپر زندگی میں ایک بار فرد ہے اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن حج ہے جو زندگی میں انسان کے اوپر ایک بار فرد ہوتا ہے کتنے ایسے حجاجِ کرام ہیں جو حج جیسے اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے اپنے وطنِ عزیز کو چھوڑ کر کے اپنے مال و جائدات کو چھوڑ کر کے اپنے قمبِ قبیلے کو چھوڑ کر کے یہ حجِ بیتاللہ کی ادائیگی کے لیے مکہِ مقرمہ پہنچتے ہیں یہ انسان جب وہاں پہنچتا ہے تو ہندوستان میں اپنے ملک میں کافی سو چکا تھا نمازوں سے غافل تھا تلاوتِ قرآن سے غافل تھا ذکر و عزقار سے غافل تھا لیکن جب وہاں پہنچتا ہے ایمان جاگ اٹھتا ہے ایمان بیدار ہو جاتا ہے اور اس بیداری کی شکل میں وہ انسان جو فرائز میں یہاں کو تاہی کرتا تھا جو فرض نماز کو بھی چھوڑ دیا کرتا تھا وقت میں نہیں پڑھا کرتا تھا وہاں وہ تحجد کیلئے اٹھ جاتا ہے دو بجے ڈیڑھ بجے رات میں اٹھ جاتا ہے اور حرم پہنچتا ہے تحجد کی نماز کو لیے دو بجے رات سے جانے والا صبح سات بجے چاس کی نماز پڑھ کر کے وہ اپنے ہوتل میں آتا ہے یعنی یہ پانچ گھنٹے کا وقت وہ کہاں خرچ کرتا ہے حرم میں سب سے بہتر جگہ بیت اللہ میں اللہ کے گھر کے سامنے مطاف میں اور یہ ہے کہ اس حرم مکی میں حرم مدنی میں وہ یہ پانچ گھنٹا چھ گھنٹا رات کا وقت گزارتا ہے لیکن میرے دینی بھائیو آپ گھور کیجئے کہ میں جو واقعہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں یہ پانچ اور چھ گھنٹے کی عبادت یہ شیطان جس کے ہتھکنڈے بڑے ہی مضبوط ہیں کہ شیطان مختلف طریقوں سے انسان کے پاس آتا ہے اور ایسے نہیں تو ایسے کسی نہ کسی طریقے سے اگر وہ غلط کام نہ کروا سکا اگر اس انسان کے اوپر وہ غالب نہ ہو سکا اور نماز چھوڑ کر کے سونے نہیں دیا بلکہ یہ ہے کہ نماز چھوڑ کر کے سویا نہیں رہا اور یہ ہے کہ تحجد کی نماز کے لئے اٹھ کے چلا گیا سیطان سے جہاد کر کے لڑ کر کے اور تحجد کی نماز کے لئے چلا گیا پانچ گھنٹے کا وقت حرم میں گزارتا ہے لیکن جب یہ حجی چاہے وہ حج کرنے والا مرد ہو یا حج کرنے والی وہ خاتون ہو جب یہ ہوتل کے ریسٹورنٹ میں پہنچتے ہیں ناستہ کرنے کے لئے بیٹھتے ہیں تو میرا تو سابقہ ان لوگوں کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے ان کے ساتھ ہمارا جانا رہتا ہے اسی ٹیبل پر جہاں چار مرد بیٹھتے ہیں جہاں چار عورتیں ٹیبل پر پہنچتی ہیں بیٹھتی ہیں ناستہ کرتے بیئے وہ خاتون وہ مرد جو تحجد کیلئے دو بجے گیا تھا سات بجے واپس لوڑتا ہے وہ ان چیزوں کو بیان کرتا ہے آج تو بھائی میں دو ہی بجے اٹھ گیا حرم میں گیا بھیڑ کم تھی دو نفلی تواف کیا نفلی تواف کرنے کے بعد میں نے قرآن کریم کی دو پارہ تلاوت بھی کی فجر کی نماز پڑھی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بھیڑ کم تھی ایک تواف اور کیا تواف کرنے کے بعد دو بارہ بیٹھا میں قرآن کریم کی ایک پارے کی اور تلاوت کی تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد چاس کی نمہ ادا کی اور چاس کی نمہ ادا کرنے کے بعد پھر ابھی ہوتل میں آ رہا ہوں ناستہ کرنے کی یہ یتنی چیزوں کے بیان کرنے میں انسان کا کتنا وقت لگا مشکل سے ایک منٹ ایک منٹ میں اپنی ان تمام عبادتوں کا اس نے ذکر کر دیا لوگوں کی بیچ میں کیا ضرور تھی آپ کو ذکر کرنے کی اس چیز کو چاہیئے تھا اس عمل کو چاہیئے تھا کہ اپنے اور اللہ کے درمیان لگتے تو اسی کا نام کیا ہے ریا وہ نمود ہے دکھاوا ہے شہرت طلبی ہے کہ اب وہ پانچ گھنٹے کی عبادت سیطان آپ کو نماز فجر میں سلا نہیں سکا آپ کے اوپر اس کا ہتھکنڈا نہیں چل سکا تو ایسے نہیں ایسے کہ آپ جب پانچ گھنٹا عبادت کر کے آپ ہوتل میں پہنچے ریسٹورنٹ میں پہنچے ٹیبل پر بیٹھ کر کے آپ ناستہ کرنے لگے تو آپ نے ان چیزوں کو اپنے دوستوں میں بیان کیا اپنی سہیلیوں میں آپ بیان کر دیں اور اس طریقے سے اس عمل کے اندر ریا کاری پائی گئی دکھاوا پایا گیا وہ عمل نصیعہ ہو جاتا ہے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے کیونکہ عمل کے قبول ہونے کیلئے بنیاد سرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کیلئے کیا جائے اس کے اندر اخلاص نیت پائی جائے اس کے اندر ریا و نمود نہ ہو اور صرف یہی نہیں بلکہ کتنے ہمارے بھائی کتنی بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ما شاء اللہ پہنچتی ہیں تو روزانہ دو تواف تین تواف نفلی تواف کرتی ہیں اس کو کاؤنٹ کرتی رہتی ہیں کرتے رہتے ہیں اگر وہاں کسی سے بیان نہیں کر سکے تو جب اپنے وطن عزیز واپس لوٹ آتے ہیں اور جب کوئی انسان ملتا ہے جو حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یا عمرہ کے لئے جانا چاہتا ہے تو اس سے فخریہ طور پر یہ بیان کر دیتے ہیں کہ میں تو اتنے پندرہ دن یا بیس دن میں مکہ میں تھی اور میں پیتالیس تواف کی تھی یا میں پیتالیس تواف کیا تھا روزانہ میں تین تواف کرتا تھا اس طریقے سے پندرہ دن ملک عزیز میں تو ان عملوں کو اس نے رائنگا کر دیا زائے کر دیا کیونکہ فخریہ طور پر ریاو نمود کے طور پر وہ ایسے لوگوں سے بیان کرتے فرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو اپنے زبان پہ لغام لگانی چاہیے اور ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی نیک عمل کرے وہ عمل اللہ کے لئے کرے اس کے اندر کسی قسم کا ریاو نمود نہ ہو دکھاما نہ ہو کیونکہ ریاو نمود کی شکل میں وہ عمل کتنا اچھا سے اچھا ہو کتنا پیارا ہی کیوں نہ ہو کتنا محبوب نہ ہو کیسا بھی عمل ہو اگر اس کے اندر ریاو نمود پائی گئی تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی ویلو اور کوئی وقات اور کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے ایسے ہی آپ دیکھئے کہ عام طور سے لوگ اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں ایک انسان ہے جس کو اللہ نے مال جائدات سے پر اگر اس نے کسی غریب اور لاچار کی مدد کر دی اس کے خرش کو اس نے برداش کر لیا یا کوئی مسجد ہے جس کی تعمیر ہو رہی ہے کوئی مدرسہ ہے جس کی تعمیراتی کام چل رہے ہیں اس میں اس نے کچھ حصہ لے لیا تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ مجلسوں میں بڑھتے ہیں تو بگیر اس کو بیان کیے ہوئے جیسے لگتا ہے کہ ان کا خانہ حضم نہیں ہوگا یعنی ان کا حضمولہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بیٹھا وہ گاؤں میں گیا ہوا تھا اور فلاں جگہ گیا وہاں ایک مسجد بننے والی تھی لوگ میرے پاس آئے میں نے کہا کتنا خرچ لگے گا انہوں نے کہا دو لاکھ روپے کا خرچ ہے میں نے کہا دو لاکھ میں دیتا ہوں یعنی اس طریقے سے وہ جہاں کہیں بیٹھتا ہے جہاں ان چیزوں کو بیان کرتا رہتا ہے یہ کیوں ایسا کرتا ہے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے بڑا ثابت کرنے کے لیے لوگوں کی تعریفات کو سننے کے لیے ریاکاری کے لیے دکھاوے کے لیے شہرت طلبی کے لیے یہ چیزیں بیان کرتا رہتا ہے تو میرے دینی بھائیو آپ ذرا غور سے سنیے جہاں تک میری آواز جا رہی ہو اور جو بھی لوگ ہماری بات سن رہے ہوں یا اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں ان سے ہماری غزارش ہے کہ اس قسم کی حرکتوں سے بچیں کیوں یہ تلبیس ابلیس ہے یہ شیطان کا ایک حد کنڈا ہے کہ اگر آپ کو اس نیک کام کے کرنے سے روک نہیں سکا کیونکہ ایک انسان جب اپنے مال کو راہ خیر میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو سیطان اس سے فقر و فاقع یاد دلاتا ہے کہ جہاں ایسے ہی آپ اپنے مال کو کار خیر میں خرچ کرتے رہیں گے غریبوں کی بدد کرتے رہیں گے لاچاروں کی مدد کرتے رہیں گے مساجد کی تعمیر میں حصہ لیتے رہیں گے مدارس کی تعمیر میں حصہ لیتے رہیں گے تو اس طریقے سے آپ کا بیلنس کم ہوتا جائے گا اور آپ کے ایکاؤنٹ میں اتنے اتنے پیسے لس ہوتے جائیں گے تو ایک دن تو آپ روڈ پہ آ جائیں گے یہ کہاں آپ اتنا خرچ کر رہے ہیں آپ سے بھی زیادہ پیسے والے لوگ اس محلے میں موجود ہیں اس گاؤں میں موجود ہیں اس سٹی میں موجود ہیں لیکن وہ لوگ تو آپ کی طرح سے دلیہ دل نہیں ہیں اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہوئیے کل آپ ایسے خرد کرتے جائیں گے تو آپ کا ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ راہ خیر میں مال خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے بلکہ مال میں برکت ہوتی ہے اللہ اس کے مال میں بڑھوتری فرماتا ہے تو سیطان کے اس وسوسے سے دور ہو کر کے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے لیکن سیطان کے ہیلے بڑے کو جگہ جگہ بکتا رہتا ہے بیان کرتا رہتا ہے اور اس کی نیکیاں رائے گا ہو جاتے ہیں تو اس عمل سے بچیں آپ کوئی بھی نیک عمل کریں اپنے اور اللہ کے درمیان رکھیں حتیٰ کہ بعض لوگ جب لوڈ کر کے حج یا عمرہ کر کے آتے ہیں تو ملنے جلنے والے لوگ بچھتے ہیں کہ بھئی آپ گئے تھے میں تو جب گیا تھا تو میں اتنے عمرے میں نے کیے تھے اور اتنا ہم نے تواف کیا تھا آپ نے کیا کیا تو آپ اس کو اپنے عمل کو کاؤن کر کے نہ بتائیں یہ کہیں کہ میں بھی گیا تھا اللہ کو خوش کرنے کے لئے اللہ کی عبادت کے لئے گیا تھا بہت سارے عامال صالحہ جتنی ہماری کیپسٹی تھی طاقت تھی جتنی اللہ نے مجھے توفیق دی اتنا میں نے بھی کیا میں نے بھی عمل صالح کرنے میں اس مقدش جگہ پر ہم نے کو تاہی نہیں کی جتنا اللہ نے مجھے توفیق دیا اتنا میں اللہ کے فضل سے کرتا رہا اب میری یہی دعا ہے کہ اللہ ہماری انہیں عبادتوں کو قبول فرما لے ہاں اپنے نیک عمل کا اظہار کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں اپنے بھائی کو آپ کو جگانا مقصود ہو وہ خواب غفلت میں ہے وہ کار خیر میں آگے نہیں بڑھ رہا ہے نیک عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کے سامنے اپنے عمل کو جگانے کے لئے ظاہر کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر آپ عمرہ کرنے کے لئے کے حج کرنے کے آپ کے روح میں جو آپ کا دوسرا ساتھی ہے وہ تواف کرنے میں کوتا ہے تحجد پڑھنے کا پابند نہیں ہے کبھی فرد نمازیں بھی چھوڑ کر روم میں سویا رہتا تو اب ایسے انسان کے لئے جب آپ آئیں روم میں تو اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں تو ماشاءاللہ دو ہی بجے چلا گیا اور اور اس جگہ پر جا کر بھی سویا ہوا ہے تو وہ جاگ سکے تو ایسی جگہ پر آپ اپنے عمل کا اظہار اس انسان کے سامنے اس کو بیدار کرنے کے لئے کر سکتے ہیں آپ کسی جگہ موجود ہیں آپ کے محلے میں کوئی محجد کوئی مدرسہ کوئی کار خیر ہے جس میں چندے کا اعلان ہو رہا ہے لوگ دے رہے ہیں آپ کی انکم منتھلی پچا ہزار کی ہے آپ نے اس میں دہ ہزار روپیہ دے دیا لیکن دوسرا انسان ہے جس کا انکم پانچ لاکھ کا ہے لیکن وہ پانچ سو روپیہ بھی دینے کے لئے تیار نہیں ہے تو جب اس کے ساتھ آپ بیٹھیں تو اس کی ضمیر کو جھوڑنے کے لئے رغبت پیدا کرنے کے لئے آپ اس انسان سے کہ سکتے ہیں کہ میں نے تو دہ ہزار روپیہ ڈونیٹ مسجد میں کیا ہے آپ بھی آگے بڑھئی ہو سکتا ہے کہ اس کی ضمیر بیدار ہو جائے جب یہ تو اس طریقے جگہوں پر اپنے اس عمل کا اظہار کیا جا سکتا ہے جیسا کہ اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے لیکن عام حالات میں جہاں آپ بیٹھیں جس جگہ بیٹھیں اور اپنے عمل کا اظہار کرتے رہیں تو اس عمل سے بچیں اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کی خسنودی کے لئے ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے ریاو نموز سے شہرت تلبی سے اللہ تبارک تعالیٰ بچائے وصل اللہ وعلیٰ نبی محمد وعلیٰ آلیه وصحبه وسلم